اگر آپ نے رہیم آج پوری دنیا میں ورڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ دل کا عالمی دن یہ ایک دن نہیں ہوتا یہ ہر روز ہی ہمارا دل کا دن ہے تاکہ ہم اپنے دل کی حفاظت کر سکیں یہ و ایچو نے اس لیے ایک دن مقرر کیا ہے تاکہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں آگہی دی جا سکے عام لوگوں تک جو رسائی ہر روز کے معمولات میں ممکن نہیں ہوتی اس دن کے حساب سے وہ ہم ان تک پہنچا سکیں دل کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم دل کا مرض پیدا کرنے والے جتنے بھی عوامل ہیں ان کو کنٹرول کر کے رکھیں سب سے بڑھ کے شوگر جو دل کے مرض کا مجب بنتی ہے پھر ہائی بلڈ پریشر پھر ہائی کولیسٹرول جس کو عام زبان میں اپنے خون کے اندر ہم چربی کی مقدار کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد یوریکیسٹرول اور سب سے بڑھ کے لائف سٹائل اگر ہم روزانہ دو میل ایکسرسائید شروع کرنے جہاں کچھ فاصلے کے اوپر ہماری ضروریات ہیں بجائے گاڑی یا موٹر سیکل استعمال کرنے کے ہم پیدل چلیں پانچ وقت کی نماز اگر قریب مسجد ہے تو وہاں جا کے ادا کریں جہاں ہم ایک دو منزل سیڈی چڑھ سکتے ہیں لفٹ استعمال نہ کریں یہ معمولی ہر روز مرہ کے معمولات ہیں جس کو ہم بدل کے ایک لائف سٹائل بہتر کر سکتے ہیں پھر بسیار خوری نہ کریں مٹاپا نہ آنے دے بہت مرگن چیزیں نہ کھائیں بہت میٹھی چیزیں نہ کھائیں بہت ڈیپ فرائٹ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں بزار کے بہت زیادہ کھانے استعمال نہ کریں ہمارے لئے ایک بہت بڑی مسئیبت بفے سسٹم ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اسے تین گناہ ہم کھا جاتے ہیں صرف اس لالج میں کہ ہم نے پیسے پورے کرنے اسی طرح شادیوں کے اوپر جس طرح سے لوگ کھانا کھاتے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے تو جب تک ہم اپنی عادتیں نہیں بدلیں گے اس مرض سے اس کو موزی مرض کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی امواد کی وجہ دل کی بیماری ہے اور اس کی وجہات اگر ہم شروع سے اپنے کنٹرول میں کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے کافی حد تک ہم بچ سکیں پھر اگر کسی کو مرض لاحق ہو جائے دل کی بیماری ہو جائے تو وہ مایوسی کا شکار نہ ہو اپنا علاج کروائے یہ بالکل دوسرے مرضوں کی طرح یہ بھی ایک مرض ہے جو قابل علاج ہے اور ہر سٹیج کے اوپر قابل علاج ہے یہ ضروری نہیں کہ جس کو انجائنا ہو گیا تو وہ سمجھے کہ بس جی اب تو علاج بائی باس آپریشن ہی ہے یا انجیو پلاسٹی ہی ہے یا سٹینٹ ہی ہے ایسی بھی بات نہیں ہے ہم دوائیوں سے علاج کرتے ہیں پرہیس سے علاج کرتے ہیں اور اگر کسی مریض کو کسی سٹیج کے اوپر انجیو پلاسٹی کی یا سٹینٹ ڈالنے کی یا بائی باس کی ضرورت ہو تو وہ بھی کوئی ایسا خطرناک پروسیجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب میں شفاہ رکھی ہوئی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم وقت کے اوپر اس کا تشخیص کروالے جو جو ڈاکٹر یا سپیشلسٹ آپ کو پرہیز بتائے اس کو دیکھیں جو علاج بتائیں اس کو فالو کریں مجوسی کا شکار نہ ہو اپنا دل نہ ہاریں دل کا علاج کریں اور اپنا لائف سٹائل بدلیں تمباکو نوشی چھوڑ دیں مراغن کھانے چھوڑ دیں مٹاپے کو کنٹرول کریں روزانہ کی واک کریں اور سب سے بڑھ کے اپنا ذہن تو فقرات ہوتے ہیں ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں لیکن ایک اچھا ذہن رکھنا مایوس نہ ہونا اللہ کے گھر سے امید وابستہ رکھنا ایک اچھے فیوچر کے لیے محنت کرنا دیانتداری سے سادہ زندگی گزارنا اس میں اللہ تعالی نے بہت سے اتمنان کے درجات رکھے ہوئے تو اللہ تعالی ہمیں اس مرضی مرض سے بچائی بھی رکھے اور اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کا تسلی سے علاج کریں شفاہ اللہ تعالی دینے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائی رکھیں ہے ہمیں گزر کے بچائی رکھیں موسیقی